بسم اللہ الرحمن الرحیم فلکس کی ویلی ہمارے پاس آئی تھی وہ کیو اوور ایپسلا ناڈ کی ایکوال آئی تھی اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی جن میں سے سب سے پہلی چیز کی ایلیکٹرک فلکس شیپ اور جومیٹک یو پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کیونکہ اگر کرتا ہوتا تو فائنل یو ریڈیشن تھا اس کے اندر جومیٹریز یا کوئی ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں اب کیونکہ فائنل ریڈیشن کے اندر اس سے ریڈیڈیڈ کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا شیپ اور جومیٹک کی اوپر اور اگر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ دو چیزیں ہیں ایک تو ہے چارج انگلوزڈ اور دوسرا اس کا میڈیوم تو دو چیزوں کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو چلیے آج کے ٹاپٹ کی طرف چلتے ہیں تو گاززلا اب بالکل وہی ٹاپٹ ہے الیکٹرک فلکس کا اور اس کے اندر ہم آہستہ آہستہ چیزیں ایڈ کرتے جانے ہیں تو گاززلا نے جو ہمیں الیکٹرک فلکس کی ڈیفینیشن تھی تو چلیے اس کی طرف چلتے ہیں اب اس نے کیا کہا The net flux through any close surface is equal to one over epsilon r times the total charge کہ اگر کوئی بھی close surface یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا ہمیں پریویس ٹاپک سے پتا چلا کہ شیپ کی اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی تو اس گازز نے یہ چیز اس کے اندر ایڈ کر دی کہ جو نیٹ فلکس ہے کسی بھی close surface کا وہ ممیشہ equal ہوگا one over epsilon r times the total charge enclosed by the surface تو surface کے اندر جتنا total charge ہوگا اس کی equal ہوگا divided by epsilon r times اب for example آپ نے consider کر دی ایک irregular shape اور وہ close shape تھی اس کے اندر n charges موجود تھے تو آپ اگر charge q1 کی وجہ سے اس کے اندر جو electric flux ہوگا وہ کس کی equal ہوگا charge over epsilon r تو q1 over epsilon r اسی طریقے سے q2 کی اوپر جو نیٹ فلکس ہوگا وہ کیا ہوگا q2 over epsilon r اب اسی طریقے سے n کی وجہ سے جو flux ہمیں آئے گا وہ کیا ہوگا qn over epsilon r اب اس کے اندر کیونکہ clue surface کے اندر n charges موجود ہیں تو پھر اس کا جو total flux ہوگا وہ ہمیشہ equal ہوگا 51 اس کے سارے flux کو add کرنے کے پاس تو total flux equal to 51 plus y2 plus so on 5 اب ان کی values put q1 over epsilon r plus q2 over epsilon r plus q3 over epsilon r plus so on q1 over epsilon r اب کیونکہ سب کے denominations کے اندر epsilon r آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو common 1 over epsilon r common آیا تو بیکٹ کے اندر q1 plus q2 plus q3 plus so on qn اب یہ کیا چیز ہے یہ ایکچولی total charge ہے enclosed by this irregular shape closed surface تو یہ total charge ہے اور اس کو ہم capital q سے لیتے ہیں تو کاجز اللہ کیا جائے گا q over epsilon r بات بات تو یہ آگے کہ یہ ہی ساری چیز ہم نے electric flux کے اندر بھی آخر میں بتا دی تھی تو پھر گازز اللہ کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے تو اس کا جو مقصد ہے وہ اب آگے نمائع ہوگا جب ہم اس کی application پڑھیں تو سب سے پہلی اپلی کریں اس کے اندر اس کا فائدہ گازز اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ electric field بہت easily calculate کر سکتے ہیں new to different charge distribution اب اس سے پہلے آپ electric field intensity کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اس کے اندر آپ کیا کرتے تھے آپ کے پاس n charges ہیں تو آپ ہر charge کے لیے electric field نکالتے تھے بارے میں simple n charges ہیں 50 charges موجود ہیں یہاں پہ تو آپ کیا کرتے ہیں ان کی electric field کے اندر آپ ٹیسٹulosیف charge لے کے آتے اور پھر ادھر سے electric fields نکالتے ہیں الہدہ الہدہ ہر charge electric field نکالنے کے بعد پھر اس کو byہ سپر پوزیشن principle کا ایسٹ کر آپ total electric field نکالتے تھے جو کہ بہت مشکل گازجلہ نے وہی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی آپ کو بہت آسان طریقے سے نکالنے کے لیے سکھائے آپ کو کیسے نکالتے ہیں اس کے کچھ امپورٹنٹ سٹیپس ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور وہ امپورٹنٹ سٹیپس آپ سے پڑھتے ہیں تو امپورٹنٹ سٹیپس to calculate الیکٹرک فیلڈ by using گازجلہ تو اب سب سے پہلے آپ جومیٹری کو بناتے ہیں کہ آپ کس طرح کی آپ کی شیپ ہے اور اس کے اندر آپ لیکٹرک فیلڈ نکالنا چاہ رہے ہیں کسی پوائنٹ کی اوپر تو سب سے پہلے تو آپ نے figure ڈراغ کا لینی آپ کی جومیٹری جو کی ہوگی اس کے بعد آپ نے ایک Gaussian surface کنسیڈر کرنی ہے اپکاشین سرفیس ہے کیا اس کو کیس نے define کر دیا اپکاشین سرفیس کیا imaginary closed surface which passes through the point at which electric field is to be evaluated یہ ایک imaginary closed surface ہے جو کہ اس پوائنٹ کے اندر سے پاس کرتی ہے جس پوائنٹ پہ آپ نے electric field intensity find out کرتی اپکاشین سرفیس کیا ہے ایک imaginary closed surface ہے جو اس پوائنٹ کے اندر سے پاس کرتی ہے جس کی اوپر آپ نے electric field intensity find out کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اگلا پوائنٹ ہے کہ پہلے figure بنا لی Gaussian surface کنسیڈر بنا لی اب اس کے بعد آپ نے charge enclosed کرنا ہے کہ اس کے اندر سے charge find out کرنا ہے اس گاشین سرفیس کے اندر سے اور پھر اگر charge معلوم ہو گیا تو پھر آپ نے گازی صلاح کو use کر کے file کی value نکال لے تو آپ نے file کی value نکال لے جب آپ کا charge آپ کو find out رہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ والا فارمولہ electric flux کا فارمولہ لگانا ہے اور دوسری فائنگ کی value نکال لے اس کے بعد پھر ان دونوں relation کو compare کر کے آپ نے electric field نکال لے سو یہ تو important steps ہیں اب انہی steps کو مد نظر رکھتے ہوئے تین application دے لی ہیں اس کے اندر جس میں سے پہلی application ہم اس لیکچر میں کریں گے اور باقی جو دو application ہیں وہ ہم نیکس لیکچر کے اندر کریں گے تو پہلی application ہے intensity of field inside hollow charge field آپ نے کیا کرنا ہے کہ electric field intensity find out کرنی ہے جبکہ آپ کے پاس geometry کونسی ہے hollow charge sphere تو آپ نے کیا کیا کہ ایک spherical shape کا spherical shape جو کہ اندر سے خالی تھا hollow تھا اور اس کا radius آپ نے لے لیا r تو سب سے پہلے آپ نے geometry draw کر دی کہ آپ نے ایک sphere لیا جس کا radius r تھا وہ اندر سے خالی تھا اور assume کر لیا کہ اس کی اوپر positive charge موجود ہے اب اگر positive charge موجود ہے تو electric field line ہمیشہ outward ہوں گی تو یہ ہم نے electric field line تو یہ ہمارا پہلا راست جو ہے اور تمہیں اب اس کے بعد ہم نے Gaussian surface consider کر لیا اب اس کے لئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس پوائنٹ کی اوپر آپ نے electric field find out کر لیا ہے تو وہ اس نے topic کے اندر بتا دیا کہ intensity of field آپ نے find out کرنی ہے inside hollow charge sphere تو آپ نے اس sphere کے اندر ایک point کی اوپر electric field intensity find out کرنی ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر find out کرنا ہے تو آپ نے اس کو center کو مان لیا point B جس کی اوپر آپ نے electric field intensity find out کرنی ہے تو اب آپ نے Gaussian surface consider کرنی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کس پوائنٹ کے اندر سے پاس کریں تو ہم نے Gaussian surface لی in the form of sphere تو spherical shape کی آپ نے Gaussian surface consider کی اور اس کا radius آپ نے رکھا r prime اس کا radius آپ نے r prime رکھا اب کیونکہ آپ نے field نکال لی تھی inside تو اب اس کا جو radius r prime ہے وہ ہمیشہ کم ہوگا capital r سے کیونکہ آپ نے field inside نکال لی ہے تو پھر r prime is less than r ٹھیک ہے تو آپ نے پہلا step آپ کا مکمل ہو گیا کہ آپ نے Gaussian surface consider کرنی ہے اب اس کے بعد آپ نے charge enclosed find out کرنا ہے اب charge enclosed کیسے نکالتے ہیں اب کوئی بھی surface ہے اگر اس میں سے electric field lines پاس ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ادھر کہیں charge exist کرتا ہے تو تب ادھر سے electric field lines outward جاری ہیں یا inward جاری ہیں اب اگر اس Gaussian surface کو دیکھا جائے تو اس کے اندر سے کوئی field lines پاس نہیں کر رہی ہیں اب اگر field lines پاس نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کوئی charge موجود نہیں ہے اگر charge موجود ہوتا تو اس surface کے اندر سے کوئی نہ کوئی electric field lines پاس ہوتی ہیں سو اب اگر q zero ہے تو غاز صلاح کو ہم use کریں گے تو q over epsilon not اب q zero ہے تو zero over epsilon not تو zero اب دوسرا step ہمارا مکم پر ہوا اب اس کے بعد آپ نے use کرنا ہے اس relation کو تو اگر اس relation کو use کریں تو 5e is equal to e dot a اب اگر اس relation کو میں one کہوں اور اس کو two کہوں تو next step میں آپ نے compare کرنا ہے اب کیونکہ left side دونوں کے equal ہیں تو right side بھی equal ہوں گی تو e dot a is equal to zero اب e dot a is equal to zero کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر e dot a zero ہے تو پھر تین conditions جس طریقے سے آپ نے first year کے اندر پڑھا تھا chapter second کے اندر a dot b اگر zero ہے تو کیا conditions ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ بھی یہی کہ اگر یا پھر e zero ہے یا a zero ہے یا ان کے درمیان angle 90 اب اگر ہم اس کی بات کریں الیکٹر فیلڈ لائن پھائے اب اگر ہم اس کے area vector کی بات کریں گے تو چھوٹے چھوٹے patches میں convert کریں گے اور ہر area vector کا perpendicular draw کریں گے تو ادھر سے ایک بات تو ظاہر ہوئی کہ angle 90 نہیں ہوگا 90 سے کم ہو سکتا ہے mostly most of the cases zero ہوگا لیکن 90 نہیں ہوگا ادھر سے یہ سمجھا تو angle والی بات ختم ہوئی اب دوسری بات ہے کہ area اب area ہے spherical shape تھی اور اس کا radius r تھا تو اس کا sphere کا surface area 4 by r square ہو جو کہ zero تو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ نہ angle 9 کی نہ area zero تو پھر ایک ہی condition پچ گئی اور وہ ہے e equal to zero اب e equal to zero کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی halo charge sphere ہوگا اس کے اندر inside کوئی electric field موجود نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ halo charge sphere halo کوئی بھی چیز ہے metallic کوئی بھی چیز ہے halo charge sphere کی کیس میں جو inside field نہیں ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ halo charge کے کیس میں inside آپ کو جو region ہوگا وہ field free region ہوگا تو اس کی application ہم mostly labs کے اندر کرتے ہیں now for example کوئی بھی apparatus جس کو place کر دیا جائے metal enclosure کے اندر metal box کے اندر تو وہ ہمیشہ electric field سے shielded رہتا ہے حفاظت ہوتی رہتی ہے for example mostly electronic instrument ہیں جو بہت زیادہ sensitive ہیں ٹی وی ہو گئی electronic instrument کافی سارے ہوتے ہیں جن کو ہم electric field کے ساتھ اگر ہم interact کریں تو اس کے اندر بہت زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں ان کے result اچھا نہیں ہو رہا ہوتا تو ایسے جتنے بھی instrument ہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو metal کے box میں بند کر دیتے ہیں metal کے box بند کریں گے تو وہ hollow چارسفیریکل شیپ یا کسی بھی شیپ کا hollow بن جائے گا اور hollow کے اندر جب electric field inside zero ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اسے electric field اس کے اندر کوئی بھی electric field موجود نہیں ہوگی تو وہ shielded رہے گا electric field تو آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ لیکچر میں ہم کل حاضر ہوں کے تب تب کے لیے اللہ حافظ تپ شد صورت عکے ت 안녕 ت labeled ب impresی تدونج